یہ آپ بارتی مقبوضہ کشمیر کا گاؤں ٹیٹوال دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹیٹوال ہے یہ اس کے ساتھ یہ جو آپ کو نالا نظر آ رہا ہے یہ وادی لیپا سے آتا ہے نالا اور ٹیٹوال سے ہو کے دریائے نیلم میں شامل ہوتا ہے اور ٹیٹوال جب گاؤں کا نام آتا ہے تو سادت حسن منٹو کا ایک افسانہ ٹیٹوال کا کتا بڑا مشہور ہے اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا اور یہ آپ کو ایک پھل نظر آ رہا ہے یہ جس کا نام ہے چلیانہ کراسنگ پوائنٹ یہاں اس سائیڈ بارتی مقبوضہ کشمیر ہے اور یہ اس سائیڈ آزاد کشمیر ہے تو یہ جو درمیان میں دریہ ہے یہ لائن آف کنٹرول ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ میرے بہائن جانب آزاد کشمیر اور اس دائن جانب بارتی مقبوضہ کشمیر ہے تو کس طرح یہاں کی فیملیز کو تقسیم کیا گیا انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک اور لوگ جو ہے نہ ایک دوسرے کے جنازے میں جو رشتہ دار ہیں بہن ادھر ہے بھائی ادھر ہے کسی کا فیملیاں تقسیم ہیں تو ان لوگوں کو آپس میں ملنے کے لیے کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے اور میرے خیال میں دنیا کے اندر جو عظیم انسانی سانیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی سانیہ ہے کہ کشمیر کے یہ دریا کے دائن جانب کے لوگ بائن جانب والے آزاد کشمیر کے شہریوں سے نہیں مل سکتے تو یہی ہماری بدقسمتی ہے یہی ہمارا رون ہے